السلام علیکم امید آپ سب خیلیت سے ہوں گے اسلامیات 2002-201 شارڈ لیکچر نمبر 17 میں آپ کو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس کا پارٹ 1 میں نے پہلے بنا دیا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہوگا آپ وہاں سے جا کے دے سکتے ہیں یا میں نے ایک پلی لیسٹ بنائی ہوئی یا وہاں سے بھی اس کا لنک دے سکتے ہیں میں آپ کو آسان انداز میں بتاؤں گا اپورٹنٹ ٹیپس بھی دوں گا جو اگزیم میں آپ کے لئے مددگار ثابت ہوں گے چلتے ہیں آج کی لیکچر کی طرف بسم اللہ الرحمن تدوین قرآن ترجمہ اس کا یہ ہے بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقین ہم اس کی فائد کریں گے اگزیم میں انگلش میں آئے گا اس لئے آپ نے یہ ترانسلیشن اس کی یاد کرنی ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اصل مقصد یہ ہے حفاظت کے ذرائع کون سے ہیں سورسز اور پروٹیکشن یہ ہمارا شارٹ کوششن اثر حفاظت میموریزیشن کتابت جمع و تدوین حفاظت جو ہے ہم تقریبا ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ حافظ ہیں اس کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت ہوتی ہے کتابت کے ذریعے رائٹنگ سے بکس میں کوٹ کرنا اس سے اور جمع و تدوین تدوین آگے ہم اس میں پڑھیں گے تو ڈریل میں جائیں گے ہم تدوین کے بارے میں تو تدوین کو سٹارٹ کرتے ہیں دور نبی میں جو تدوین ہوئی ہے قرآن مجید اکٹھا نازل نہیں ہو بلکہ تئیس سال کیسے میں وقتاً فوقتاً جیسے حفاظت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حال آتا کوئی امرہ پیش آتا اس کے مطابق قرآن پاک نازل ہوتا نبی مقامل صلی اللہ علیہ وسلم میں چند صحابہ کو وہی کی کتابت پر موٹ فرمایا جب قرآن پاک کوئی آیت نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاتلین وحب بلا کر وہ آیت لکھوا دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمائی بھی فرماتے کہ کون سی آیت قرآن مجید میں کس مقام پر آئے گی جب آپ قرآن کو کٹھا کریں گے کون سے مقام پر آئے گی اس میں انفارمیشن ہے اور جو نیسٹ سلائیڈ ہے مر پاس کونی آیات کو خجور کی چھالوں چمڑے کے ٹکڑوں ہڈی کے ٹکڑوں پتھوں پر لکھا جاتا تھا یہ جو ہماری نائم ٹین تھے اس میں بھی ایم سی گوز رہا ہے اور ایم پورٹنٹ شارٹ کوشن بھی رہا کے کس چیز پر لکھا جاتا تھا اب اپنے اس کو انگلش میں یاد کرنا ہے کونک ورسز ور ریٹن آم پاوم فرانٹ پیسیز آف لیڈر سپیسیز آف بون اینڈ سٹونز اکثر صحابہ انفرادی طور پر ان آیات کی حفظ و کتابت بھی کر لیتے تھے ان کے پاس ذاتین اس کے بھی مجود تھے دیہت پرسنل پریسکرپشنز یہ آپ اس چارٹ کوشن میں لکھ سکتے ہیں یہ چارٹ کوشن آئے گا آپ کو اہد صدیقی رضی اللہ عنہ میں تدوید قرآن پہلے جو ہمارے خلیفہ تھے ان کے دور میں جو تدوید قرآن ہوئی اس کا کیا ہوا اس میں مسلمہ بن قضاب نے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹی پھر جنگ ایمامہ ہوئی اس میں ستر حفاظ شہید ہو گئے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محفوظ کن نے فیصلہ کیا انہوں نے اور حضرت زید بن صحابت کو یہ ذمہ داری سوم پیئے یا آپ نے انگلش میں آپ کی اتنی انگلش راستہ ہے تو اہدی صدیقی میں جو تدوید قرآن ہے اس میں حضرت زید بن صحابت رضی اللہ عنہ یوٹو کمپیر ایوڈی قرآنک ورسیز ویڈا ریٹن وریجن اوڈا ہولی پروفٹ انہوں نے تمام جتنے قرآنوں کے نشکے تھے ان کو آپس میں ملانے کوشش کی اور کنفرم کیا حفاظ قرآن سے نو ریٹن قرآنک ورسیز ووڈ بی اسکرپٹی انیلسٹ ایٹو کنفرم با ٹو کریڈبل ویٹنس ڈیٹ دا ورسیز ورس ٹانسکرپٹ با تھا ہولی پروفٹ ایوڈنس میں یہ ہے کہ انہوں نے حضرت زید بن صحابت نے کوئی بھی ایسی قائیت نہیں لی جس میں دو سے زیادہ گواہ شامل نہ ہو اور گواہ بھی ایسے تھے جن کو مانا جائے دستہ قرآن ورسیز ورسیز بک فارم ویڈ ون کمپلیٹ کیر کے ساتھ اور جو ابھی ترتیب ہے وہ ترتیب توقیفی ہے اس کا میں نے پارٹ ون میں بھی ڈسکس کیا ہے ڈیٹیل سے تو حضرت عزیز کے دور میں جو اس کے تدوین کا عمل ہوا اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے قرآن کا ساتھ قرآن سبا پر نازل ہونا روم ایران اور دیگر دور علاقوں میں نو مسلموں کا اس بات سے بے خبر ہونا اور ایک دوسرے کی قرآن کو غلط کہہ کر جھگڑنا حضرت عزیز اللہ عنہ کو امت کے اختلاف سے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن پر جمع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو قرآن کی ایک ذمہ داری سوچی سومپی گئی حضرت زیاد بن صاحب رضی اللہ عنہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر کو آپ نے یہ صاحبہ کے نام یاد رکھنے چاہیے یہ آپ کو شارٹ کوشن میں پوچھیں جا سکتے ہیں کہ کن کن صاحبہ کو یہ ذمہ داری سومپی گئی تھی تو آپ کو اس کے لازمی پتہ ہونا چاہیے تو یہ اعراب شاید اس وقت لگایا گئے تھے حضرت بن یوسف کے دور میں اور لیکن یہاں ایک ایسی شکل قرآن پاک کو دے دی گئی تھی کہ جسے قرآن صحیح ہو سکے جو کہ نو مسلم جو ابھی مسلمان ہوئے ہو اچھا اہد عثمانی میں جو تدوین قرآن کا اور عمل ہوا وہ ہے کہ جو حضرت ابوبا صدیق نے صحیحی ایک جنگہ جمع کروائے تھے ان صحیحوں کو لے کر حضرت بن یوسف باقی تین صاحبوں نے سے فرمایا کہ جب تمہارے ازیاد کے مبین قرآن میں سے کسی آیت کے بارے میں اختلاف پیدا ہو تو قرآن کو قریش کی زبان میں لکھئے کہ یہ ان کی زبان میں نازل ہوا تھا اس مسحیح کی ایک سے زائد نقلیں تیار کی کرائے گئیں اور ان جو مکہ شام یمن بحرین بسرہ وغیرہ کے جو صدور تھے ان کو وہاں بھیج دیا گیا تو اہد عثمانی میں یہ تدوین قرآن ہوا اس کے بارے میں یہ ہے یہ سلیڈ دوبارہ آگئی ہے حضرت عثمان نے تنہوں نے حضرت عثمان کے دور میں تو قرآن صادر فرمایا حکم صادر فرمایا قرآن نسخوں میں کوئی اختلاف باقی نہ رہے تو اب یہ دیکھیں جامعہ القرآن کس کو کہا جاتا ہے فار یونیٹنگ دا امہ آن ون سکریپچر او دا ہولی قرآن حضرت عثمان رضی طرح اس کا جامعہ القرآن یہ امپورٹنٹ ایم سی یوز بھی ہے آپ کا شارٹ قویشن بھی آپ نے اس کو لازمی یاد کرنا ہے پیچھے جیتنی باتی میں میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے یہ جامعہ القرآن کس کو کہا جاتا ہے حضرت عثمان رضی طرح آجا پھر جو ہمارا فورٹ لیکچر ہے اس کا میں آپ کو اسی شارٹ لیکچر میں بتا رہا ہوں جو ہماری پہلی وہی ناظر ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حیرہ میں موجود تھے پہلی وہی جو ناظر ہوئی اکرا اکرا سب سے پہلے کیا کہا گیا پڑھئیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت ہے کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی علم نہیں تھا لیکن جو صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہلے وہی آئی اس میں سب سے پہلے کہا گیا اکرا اے حبیب اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھی جس نے ہر چیز کو پہلا فرمایا اگر آپ کو یہاں سے ٹانسلیشن مشکل لگتی ہے تو آپ انٹرنیٹ سے یا آپ کے گھر میں انگلیش ٹانسلیٹو قرآن وہاں سے دیکھ لیجئے گا یہاں مشکل لفاظ یوز کیے گئے ہیں نائن ٹینٹھ میں بھی اس کی تھی اور ایف ایسی میں بھی اس کا دیا ہوا ہے انگلیش میں بھی ٹانسلیشن تو بسمی غبی کل ربی کل لذی خلق اس نے انسان کو رحم پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اکرا بسمی اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا خلق الانسان من علق اس نے انسان کو رحم مادر میں جونگ کی طرح معلق و وجود سے پیدا کی یہ بہت مشکل ٹانسلیشن دی گئی ہے یہاں ہمارے ہینڈ آٹس میں تو آپ اس کو آسان ترجمی بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے اس کا ایک تو میں شورٹ لیکچر میں آپ کو ٹپس دے سکتا ہوں ٹپس یہ ہے کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے تو عربی لکھنی آپ کو آنے چاہیے اگر عربی لکھنی نہیں آتی تو آپ کو انگلیش میں اس کے ٹانسلیشن بہت اچھے دکھر سے یاد ہونی چاہیے تو جو ہمارے پاس حصول علم دین کی فضیلت میں ایک اور آیت جو ہمارے اس مسلمس میں بتائی گی وہ یہ ہے اس کی ٹانسلیشن جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ سے جو لونگ کوششن میں آیات آتی ہیں ان میں یہ والی ایمپورٹنٹ آیات ہے تو آدم was given the knowledge of everything that this was the requirement of the position of خلیفہ کیونکہ اللہ تعالی نے حتم آدم علیہ السلام کو اس لیے سب چیزوں کا علم دیا تھا کیونکہ انہیں خلیفہ بنایا گیا تھا تو اچھے دی جو ہمارے تیسری آیات ہے قل حل یستو اللذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر علو الباب ترجمہ فرما دی یہ کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں جو لوگ علم نہیں رکھتے سب برابر ہو سکتے بس نصیر تو اقل مند لوگ ہی قبول کرتے کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کسی درجے میں بھی برابر نہیں ہو سکتے فہم دین رکھنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جو نئی جاہل ہیں جو ہلا ہیں ان کی سرکیشی بس اللہ کے بندوں میں سے اسی سے وہی ڈرتے ہیں جو ان حقائق کا بصیرت کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں یقین اللہ غالب اور پخشنے والا ہے تو آپ نہ یہ جو ان اللہ عزیز غفور اس کا تو لازمی آپ یہ ترجمہ یاد کر لیجی اس سے آپ کو کافی آپ کی وکیبلی اچھی ہوگی فہم دین خشت اللہ ہی پیدا کرتا ہے فہم دین کیا پیدا کرتا ہے یہ ایمپورٹڈ امسی گوز اچھا فہم دین کی اہمیت کے بارے میں ایک اور آیت ہے اور یہ تو نہیں سکتا آپ نے اس کو انگلیش میں پڑ پہلے اردو میں لازمی پڑھ دیجئے گا اسی لئے میں نے سلائیڈ شیئر کی ہیں اردو میں بھی ان کے بارے میں بتایا گیا اور انگلیش میں بتایا گیا پلیز ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اچھا تو آپ نے کٹی آیات ہیں جیسے پچھلی کوئی صرف آتر کی آیت وہ زیادہ امپورٹن ہے اور یہ ایک اور آیت ہے تو آپ وہی ہے یہ آیت آپ نے اس کو دیکھ لینا ٹھیک ہے تو یہ امپورٹنٹ آیت ہے یہ والی اور سیکنڈ لاس جو گزری ہے اچھا اس کا تجمع پڑھ لینا اپنے اگر تم کوئی چیز خود نہیں جانتے تو وہ نبیوں سے صحابہ سے اور جو آج کل علماء ہیں ان سے لازمیں پوچھ لیجئے کہ اگر کسی چیز کے مطلق علم نہ ہو تو اس بارے میں اہل علم سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے علماء کرام کی صحبت اختیار کرنے چاہیے ہمارے لیے اس دور میں بہت تو صحابہ کے بارے میں ہے نا کہ وہ آپ صلی اللہ علماء کے پاس جاتے تھے رسول اللہ کے پاس جاتے تھے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئیے میں ایک سٹوڈنٹ ہو غلطی ہوتی ہیں مجھ سے کچھ نہ کچھ نہ اپنے انفاظ میں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئیے تو آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ موسیقی